اتنے سارے لوگ یہاں پر کیوں ہی کھٹا ہو رہے ہیں تو آج کبھل ہم شروع ہوتا ہے میری بہنوں کی کلکاریوں سے انہوں نے ماچس کی تیلیوں سے جھوپڑی بنائی تھی اور یہ خرگوشت سے بنائی تھی جو کی روئی سے بنا ہوا تھا یہ سجاوٹ کا سامان بنائی تھی جو کی چوڑیوں سے بنا ہوا تھا لیکن میں آجاتا ہوں پھر گھرم ہوں اور مجھے لگتا ہے گھوڑے بیچ کے سونے والی نید اسے کوئی کہتے ہیں دیکھ رہا ہوں کتنی آرام سے سو رہا ہی ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہوں میں اپنی گائے جس کا بچڑا مر چکا تھا کافی دنوں سے یہ بول رہی تھی لیکن آج فائنل یہ نہیں بولی اور یہ بھائی ہماری بہنسوں کے داتوں کا رنگ مجھے آجے سر کے داتوں جیسا لگ رہا ہے مطلب کتی ویمالیلائی چی اور یہ کی ہے اور بھائی صاحب جہاں تک کے بات ہے یہ اتنی ساری بھیڑ کی آج تھچی علوم جن لوگوں کو نہیں پتا یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں الگ الگ جہازے اور اس طرح سے مطلب چھاتی پیٹتے ہیں ایک فیسٹیفل کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد بھائی صاحب رات ہو چکی تھی تو میں آ جاتا ہوں گھر اور سونے کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں چلے جاتا ہوں سونے لوگ بیار سبسکرائب کر دو جلدی